اسلام علیکم to all of you and welcome in my youtube channel اگر کوئی انسان ہمیں نظر انداز کرے اگنور کرے تو اس سیچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ جو موضوع ہے اس پر میں نے چار سے پانچ ویڈیوز جو ہے نا الریڈی بنا کر رکھ دی ہیں لیکن میں نے کچھ چیزیں اور نوٹ کی ہیں کچھ چیزیں میں نے اور ابزرب کی ہیں میں نے کہا یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جو لوگ کچھ گلتیاں کرتے ہیں وہ چیزیں آپ تک پہنچانی چاہیے سب سے پہلی چیز دیکھو کہ جب کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرتا ہے نا اس کے پیچھے دو ریزن ہوتے ہیں پہلا ریزن کہ آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ ہرٹ ہے وہ دکھی ہے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس کو غصہ ہے سیکنڈ چیز کہ اس کا آپ سے دل بھر گیا ہے وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے دو یہ پوسیبل جو ہے نا وہ situations create ہوتی ہیں تب ہی اگلا بندہ آپ کو نظر انداز کرتا ہے اب سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ ہے یا آپ کی کوئی بات بری لگی ہے یا آپ اس کو بار بار تنگ کرتے ہیں بار بار میسج کرتے ہیں تو اس situation کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا overall جب کوئی نظر انداز کرتا ہے تو اس situation کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا ہے سب سے پہلی چیز جب کوئی انسان آپ کو نظر انداز کرتا ہے نا تو کوشش کر کے کوشش کر کے اس کے ساتھ میسج پر بات نہ کریں اس پر call پر بات کریں call پر بھی ہو سکے تو نہ کریں اس کے ساتھ face to face ملیں اب اس کے پیچھے reason کیا ہے میں آپ کو یہ detail سے بتاتا ہوں ایکچل میں ہوتا کیا ہے جب ہم کسی کے ساتھ وارس اپ پر بات کرتے ہیں یا میسج پر بات کرتے ہیں نا تو جو ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا اصل جو مطلب ہوتا ہے اگلے انسان تک transfer نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ میسج ٹائپ کرتے ہو اگلے کو نہیں پتا آپ کس situation کے اندر ہو کس آپ کا جو چہرہ ہے آپ کا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہے اگلے کو اس چیز کا پتا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ تو جسٹ ایک میسج ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کل ہی ایسا ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ واقعہ ہوا جس کی بعد میں نے چیزیں observe کی کہ کسی نے مجھے میسجز کیے سبکرائبر تھا میرا تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے کہا اس کے میسجز آ رہے ہیں تھوڑا میں نے ہنس کے بات کر لی کہ تھوڑا سا مطلب کہ اگلے انسان کو یہ feel ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ہر ٹائم وہ غرور میں نہیں رہتا ہنس کے بات کر رہا ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہنس کے بات کر لی تو وہ جو اگلا بندہ تھا وہ یہ سوچ رہا تھا شاید یہ مجھ پہ ہنس رہا ہے تو اس نے یہ سمجھا تو ایکچول میں جو میسج ہوتا ہے اس پر ایکچول جو مطلب ہے اگلے انسان تک ٹرانسفر نہیں ہو رہا وہ آپ کے میسج کا مطلب کچھ غلط بھی لے سکتا ہے یا آپ اگلا انسان آپ کو کوئی میسج کرتا ہے آپ بھی غلط مطلب لے سکتے ہو سپوز کریں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں میں یہاں پہ رو رہا ہوں اور آپ کو میں میسج کرتا ہوں اب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں رو رہا ہوں یا میں ہنس رہا ہوں آپ نے تو یہی سوچا کہ وہ تو ہنس رہا ہے تو ہمارے ایکسپریشنز جو ہے نا میسج کے تھروں ٹرانسفر نہیں ہوتے ایموجیز وغیرہ تو لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن ایموجی کے اندر بھی لوگ گلتی کر جاتے ہیں گلتی یا وہ جان بوجھ کے وہ رو رہا ہے لیکن آپ کو ہنسی والا ایموجی بھیج سکتا ہے تو میسج کے تھروں ایکچول آپ کا جو کانٹیکس ہوتا ہے نا جو آپ کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اگلا سمٹائم غلط سمجھتا ہے یا سمٹائم آپ غلط سمجھتے ہو چیز کو تو یہ جو نظر اندازی والا جو سسٹم ہے یہ بھڑتا جاتا ہے اگلا انسان آپ کو اور اگنور کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی باتوں کا غلط مطلب لیتا ہے یا آپ اس کی باتوں کا غلط مطلب لیتے ہو ایکچول میں جو میسج ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے نا یہ کمیونیوکیشن گئے پاتا ہے میسجز کے تھرو اور ایسے ہی کال پہ بھی کچھ نہ کچھ کمیونیوکیشن گئے پاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس انسان کا فیس کا نہیں پتا باتیں تو ہر بندہ کرتا ہے لیکن ایکچول میں اس کے جو ایکشن ہوتے ہیں اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ فیس ٹو فیس ملیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ واقعی مجھے نظر انداز کر رہا تھا یا میری غلط فہمی تھی کیا چکر تھا آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ فیس ٹو فیس مل کر بات کریں گے بیٹھ کر بات کریں گے تو آپ کو کافی ساری چیزیں کیلئر ہو جائیں گے اگر آپ سے وہ واقعی آپ کو نظر انداز کر رہا تھا وہ بھی کیلئر ہو جائے گا اگر آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ وہ نظر انداز کر رہا تھا یہ بھی آپ کو جو ہے نا ارام سکون سے محسوس ہو جائے گا سیکنڈ چیز سپوز کریں کہ وہ غصہ ہے آپ کے ساتھ جس وجہ سے آپ کو نظر انداز کر رہا تھا تو سمپل اس میں کیا چیز ہے کہ آپ نے اگلے انسان کو جو ہے نا ایک دفعہ سوری کر دیں یا دو دفعہ اس کو سوری کر دیں اور سکون سے بیٹھ جائیں کچھ دن تین دن چار دن پانچ دن آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے جب آپ کو کوئی نظر انداز کرتا ہے نا آپ کو آگ لگ جاتی ہے اندر کہ مجھے کوئی نظر انداز کر رہا ہے کان آپ کے شانشہ کرنے لگ جاتے ہیں میرے بغیر ایک منٹ نہیں رہتا تھا اب دو دن مجھ سے اس نے بات نہیں کی ہے تو یہاں پر آکے آپ اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بار بار اس کو میسج کرتے ہیں بار بار اس کو کال کرتے ہیں جب یہ والا آپ سٹیپ اٹھاتے ہو نا اگلے کو بار بار کال کرتے ہو یا بار بار میسج کرتے ہو وہ انسان آپ کو اور اگنور کرنے لگ جاتا ہے آپ نے سمپل نفسیات کیا کہتی ہے سائیکولوجی کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ غصہ ہے نا تو اس کو آپ ایک دفعہ سوری کر دیں یا دو دفعہ آپ سوری کر دیں تو خود پھر دو تین دن یا تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ اگلے کا جو غصہ ہے نا وہ آہستہ حصہ تھنڈا ہوگا فوراں غصہ نہیں تھنڈا ہو جائے گا دو تین دن گزریں گے نا تو اس کا غصہ کافی حد تک تھنڈا ہو جائے گا اور جب اس کا غصہ تھنڈا ہوگا پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آپ سے سیٹ ہو جائے گا لیکن جب آپ وہ غصے میں ہیں اس وقت آپ اس کو بار بار تارچر کر رہے ہیں اس وقت آپ اس کے ساتھ بار بار بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے نا اور بگڑتا جاتا ہے اور جو انسان غصے میں ہوتا ہے یاد رکھیں جو انسان غصے میں ہوتا ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا بس کیونکہ اس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا تو وہ غصے میں ہے اس وقت یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا غصے میں ہے تو غصے میں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں میں نے بس ختم کر دیا اب آج کے بعد میں میسج نہیں کرنے والا it means وہ حد سے زیادہ جب غصے میں ہوتا ہے انسان تو اگلے کو کچھ بھی بول دیتا ہے اور وہ سوچتا نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اگلے انسان کا جو غصہ ہے اس کو تھنڈا ہونے دیں اور اس کو بار بار میسج نہ کریں اس کے پاس بار بار مت جائیں بار بار اس کو available مت بن جائیں میسر جب آپ بار بار اس کو ہوتے ہونا تو وہ انسان آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ایک useless بندہ ہے جو ہر وقت میرے پاس موجود ہے ہر وقت مجھے میسر ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ سپوس سورج ہے اس کی روشنی آپ کو بڑی ضرورت ہے لیکن دوپہر کا ٹائم ہو گرمی ہوتی ہے اس وقت اگر سورج کھڑا ہو جائے وہ اترہی نا وہ گرمی کا ٹائم رہے تو کیا آپ کو وہ سورج اچھا لگے گا definitely آپ اس سے تنگ آ جائیں گے اگر رات ہے وہ رات جائی نا تو آپ اسے رات سے تنگ آ جاؤ گے پانی ہے جس کے بغیر ہم جو ہے نا وہ زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ایکسٹرا پانی ہو جائے تو آپ ایکسٹرا پانی کی وجہ سے مر سکتے ہو یہی سچویشن آتی ہے دیکھو سب سے زیادہ قیمتی ہیرا پتا ہے کون سا ڈائمنڈ جو نایاب ہوتا ہے جو ملتا نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ نے کسی وہ تتر ہوتے ہیں ان کی بات کی ہو تو ان میں سے کچھ قسم ہوتے ہیں تتر کے ایک بلیک تتر ہوتا ہے تو وہ جو بلیک تتر ہوتا ہے وہ نایاب ہوتا ہے وہ ملتا نہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو انسان اس انسان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے جو انسان جو ہے نا اگلے کو میسر کم ہوتا ہے اگر آپ میسر زیادہ ہو نا اویلیبل زیادہ ہو تو آپ کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے سیاستدان جو ہوتے ہیں کہیں پہ وہ تقریر کرنے جاتے ہیں بس پانچ منٹ میں وہاں سے وہ نکلتے ہیں کہ ہمیں بس فلان جگہ پہ جانا ہمیں بڑے کام ہے ایکچول میں ان کو کام نہیں ہوتے لیکن وہ زیادہ دیر جو ہے نا وہاں پر رہنا نہیں چاہتے کیونکہ زیادہ دیر رہیں گے تو ان کی جو ورث ہے جو ویلیو ہے ان کا جو ٹائم قیمتی ہے نا وہ ٹائم ختم ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں دے رہا تو وہ ٹائم کو ویلیو دینے کے چکروں میں وہاں سے کھسک جاتے ہیں ایسے ہی سپوز کریں کہیں پہ آپ کو کام مہمانے خصوصی گئے ہیں آپ کو کہیں پہ دعوت ہے کچھ بھی ہے یعنی کہ آپ نے کہیں پہ کوئی سپیچ دینی ہے تو لازمی نہیں کہ آپ جو ہے نا وہاں پر بیٹھے رہیں جب تک وہ پورا پروگرام جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا آپ بیٹھے رہیں بس لنگ چاہے گا کر کے پھر ہی جاؤں گا آپ جب کسی جگہ پر جاتے ہو آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ اتنی دیر میں نے بیٹھنا ہے اتنی دیر بیٹھنے کے بعد میں وہاں سے کھسکوں گا میں چلا جاؤں گا وہاں سے پہلے سے ہی چیزیں ڈیسائیڈ کر کے جاؤ رہتے ہیں جیسے وہ بولتا ہے ویسے کرتے جاتے ہیں اس نے بولا یہ کر دو کر دیا اس نے بولا وہ کر دو وہ کر دیا اپنا رشتہ بچانے کی خاطر خود کو اگلے انسان کو سیٹسفائی کرنے کی خاطر خود کی خوشیاں جو ہے نا ان کو آپ نچوڑ دیتے ہو ان کو دبا دیتے ہو جب وہ خود کی خوشیاں آپ نچوڑ دیتے ہو آپ پریشان ہو جاتے ہو تو آپ خود کی خوشیاں بھی دیکھو ساتھ میں نا کہ آپ انسان ہو آپ کی خوشیاں بھی ایمپورٹنٹس رکھتی ہیں جو انسان آپ کے لیے ایک چھوٹی سی پانی کی نالی ہے وہ کراس نہیں کرسکتا تو آپ اس کے لیے سمندر کراس کرنے کے چکروں میں ہو کہ میں اس کے لیے سمندر کراس کر دوں گا اس سے ایک نالی کراس نہیں ہوتی تو ایسے انسان کے لیے آپ سمندر کیوں کراس کررہے ہو جو انسان آپ کے لیے پریشان ہی نہیں ہوتا اس کے لیے پریشان ہونے کا کیا فائدہ سمائے لگ رہی ہے بات تو یہ ساری سیچویشن کو سمجھو اس کے بعد کوئی ایکشن لو تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگلے کو تھوڑا سا سپیس دو ٹھیک ہے چپک مت جاؤ چپکو گے تو چپکو ہو جاؤ گے عزت آپ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا سو تھینکیو فار باچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ